شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ناہیت رحم مالا ہے اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں فرنی چلیں جی شروع کرتے ہیں ایک لیٹر دودھ لے کے اس کو بوائل کر لیں دودھ بوائل کر لیں اور اس میں دو سے تین علاجیاں شامل کر دیں اور دودھ کو بوائل کرنے کے بعد تین سے چائے منٹ تک پکائیں ہم چاور لے کے اس کو گرینڈ کر لیں ویسے تو بزار سے بھی فرنی کا آٹا مل جاتا ہے لیکن اس کی وجہ سے وہ فرنی اچھی نہیں بنتی ہے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ گھر میں چاور لیں اور اس کو گرینڈ کر لیں دودھ کو پکتے ہوئے تقریب اندازمنٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس میں چار ٹیبل سپون جو آٹا ہم نے چاوروں کا کیا تھا وہ ڈالیں گے اور اس کو مسلسل مکس کریں اس کو مسلسل مکس کرتے رہنا ہے اس میں چمچہ لاتے رہیں اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو اس میں گھٹلیاں بن جائیں گے اب اس میں آدھا کپ چینی شامل کار دے چینی کو اپنے ٹیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں چینی کو اچھی طرح مکس کریں اس کو پکنے میں تقریباً بیس سے پچیس منٹ لگتے ہیں چمچ مسلسل ہلاتے رہنا ہے الحمدللہ جی ہماری پیلنگ گیریوں نے شروع ہو گئی ہے 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 ہماری فرنی گہری ہو چکی ہے اب یہ تیار ہے اب اس کو سرف کریں گے ہماری فرنی ریڈی ہے کھائیں پیئیں اور اللہ کا شکر ادا کریں ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی